لاہور سمار سیڈی سے سرپرائزز کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ایک اور سرپرائز اس وقت ملا جب لاہور سمار سیڈی کی مینجمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ان کو انہی کی طرف سے رنگ روڈ سے ایکسس مل گیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمر علیہ السلام علیکم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے اس کی لوکیشن، اس کا ایکسس اور اس کی دیولپمنٹ تین کی کمپوننٹس ہوتے ہیں جس کی بیسیس کے اوپر وہ فلارش کر رہی ہوتی ہے وہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے انویسٹرز کو، وہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے کسٹمرز کو وہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے ریالیٹرز کو جب ہم لاہور سمار سیڈی کی بات کرتے ہیں اس ریسنٹ اناؤنسمنٹ کی وجہ سے ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ لاہور سماس سٹی کی کیس کے اندر یہ گیم چینجر کا رول پلے کری ہوگی ریزن یہ ہے کہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد لاہور سماس سٹی کو فرنٹ سے لاہور ایسٹرن بائی پاس سے ڈائریکٹ ایکسس مل رہا ہوگا الانگ ویڈ لاہور سیلکورٹ موٹروے سے بھی ایکسس بھی گرانٹ ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیل پلاننگ جو ہے دنوں تک سوسائٹی ریویل کرے گی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو لاہور سماس سٹی نے اناؤنس کیا تھا اپنا جو انیشل میپ دیا تھا اس کے اندر چار ایکسس انہوں نے بتایا تھے ایک چک چوالیس سے دوسرا جیٹی روڈ سے این فورٹی فائر سے اور تیسرا لاہور ایسٹرن بائی پاس سے جو کہ سوسائٹی کے فرنٹ پر بنتا ہے اور فورتھ لاہور سیلکورٹ موٹروے سے چک فورٹی فور والا تو آلیڈی آپریشنل ہے وہاں سے ساری ٹرانسپورٹ جو جتنی ہوتی ہی کمیوٹی ادھر سے ہی کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو جو جیٹی روڈ سے تھا این فورٹی فائی سے تھا اس کے اوپر اگر ہم پراغرس دیکھیں تو ابھی تک ریلویر ٹریک کی ڈاورجن ہو چکی بھی ہے آنے والے کچھ ٹائم کے اندر ہم ادھر ڈیولپرنٹ کا کام بھی دیکھ رہے ہوں گے انڈر پاس کے سلسلے کے اندر اس کے بعد اب جو باقی دو ایکسس تھے اس کا سارے لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ وہ کب این آنس ہوتی ہے تو جو کہ اپیرنٹلی لوگوں کا سوچتے ہیں یہ تھا کہ شاید یہ صرف باتیں ہیں اور اس کو عملی جامعہ پیناتے ہوئے کافی ٹائم لگ رہا ہوگا جیسے کہ ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں کہ کوئی کہیں سے بھی آپ نے کسی بھی سو ہاؤزر سیڈی نے اگر ایکسس لینا ہے تو اس کو آسانی سے نہیں مل رہا ہوتا لیکن کیپٹل سمارٹ سیڈی کی کیس کے اندر ایچ آرل کی مینجمنٹ نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ وہ جو کمیٹ کرتے ہیں وہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہمارے پاس اس کا ڈیٹیل پلان آ رہا ہوگا اس ڈیٹیل پلان کے ساتھ ہم لوگ پھر ایک اور ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے جس کے اندر اس کے انگزیکٹ کون سی لوکیشن ہے جہاں یہ سلپ روڈ دے رہے ہیں ایسٹرن بائی پاس کے اوپر اور لاہور سیلکوٹ موٹروے کے اوپر انہی کی طرف سے ہونے والی یہ اناؤنسمنٹ لاہور سمارٹ سیڈی کے ممبرز کے لیے بہت زیادہ حوصلہ اوزا ہے ان کو یہ شورٹی دیتی ہے کہ ان کی انویسمنٹ سیف ہینڈز کے اندر ہے تو آپ بھی اس اپرچنیٹی کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ فیوچر دیفنیٹلی لاہور سمارٹ سیڈی کا ہے آج ہی اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کریں اور پلٹ حاصل کریں لسی کے اندر نیچے دیئے وی نمبرز کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب دیجئے گا تینک چیو